سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے آج میں آپ کو سکھاؤں گا گرافنگ کرنی آپ اکشر کو انگلیس کے اکشر کو گراف میں انپاد میں کیسے لکھ سکتے ہیں سکھ کلاس کو ابھی گرافنگ کاس نہیں ہے وہ اپنی جو کلم ہوتی ہے ہماری کلم بنا سکتا ہے کسی بھی لکڑی کی کلم بنائیے لکڑی کی کلم سے آپ بڑے بڑے اکشر لکھ سکتے ہیں پہلے ادھیا میں آپ کے لیے جو ہندی کی برن مالا کے اکشر ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں آر سے لے کر گیا تک اور دوسرے ادھیا میں آپ کے لیے انگلیش کے اکشر ہے اس لے کر جڑ تک اور تیسرے ادھیا میں آپ کے لیے کاؤنٹنگ ہے ایک سے لے کر دوسرے تک آپ جتنی بھی لکھ سکتے ہیں سپر آپ نے کلم سے لکھنی ہے یہ آپ کے لیے تین ادھیا ہے اور یہ ایف ایون کا ہی سلیبس آپ کا میں کروا رہا ہوں اور سیونت اور ایٹھ کے لیے جو ہے وہ اکشر رائٹنگ ہے اس میں آپ ہندی میں بھی اور انگلیش میں دونوں میں لکھ سکتے ہیں اور میں دونوں میں ہی آپ کو سکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اگر تو آپ کے پاس گراف پیپر ہے ایک گراف پیپر ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک میرے پاس یہاں پہ گراف پیپر ہے اس طرح کا اس میں میرے ہندی کی اکشر کچھ لکھے ہوئے اس طرح کا گراف پیپر ہے اس طرح کا اکشر جو گراف پیپر بھی لے سکتے جیدی گراف پیپر نہیں ہے جس وقت کبھی سمجھ چل رہا ہے اس وقت گراف پیپر ملنا مشکل ہے ڈیس پر مجیوں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے بنانا چاہتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آپ کی یہ میری شیٹ میں ہم ہوادی کریں اس سلام کیا لگا دیکھتے ہیں ایک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مچھ اٹھ رکھائے اور میں یہاں پر ایک سنٹی liter کسی انٹیوت کا نشان میں یہاں بھی لگا دیکھتا ہوں اس طرح سے وہاں اور میں یہاں پر xemme کریں نشان لگا دیکھتا ہوں یہاں پہ بھی میں ایک سینٹی میٹر کا نشان لگا دیتا ہوں اور میں اس کو ملا دیتا ہوں اس طرح سے میں نے اس کو ملا دیا ہے اور اسی طرح سے آپ ادھر کو بھی اسی لائن پہ ایک سینٹی میٹر کا نشان لگا دیتا ہوں ادھر کو ایسے اور آپ اس کو بھی ملا دیں اس طرح سے آپ کا ایک سینٹی میٹر کا باہر سے ہاشیہ بن کے تیار ہو جائے گا یہ بیٹی تھوڑا لمبا بن سکتا ہے تو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور یہ جو کارے آپ کریں گے یہ آپ کا لانگ ٹائم کے لیے لائف میں آپ کے کام رہے گا جب تک بھی آپ پڑھائی کریں گے یہ آپ نے ابھی اکشہ رائٹنگ سیکھ لی ہے تو آپ کے لیے یہ آگے تک کام رہے گا دوبارہ سے آپ کو اکشہ رائٹنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا جو ہے وہ میں نے بھالتو جو میری لائن تھی وہ میں نے مٹا دی ہے آپ کا جو ہاشیہ جو ہے وہ لگ کے تیار ہو گیا ہے آپ اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے گرافنگ ہم نے کرنی ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے فٹہ لے کر کے ایک ایک سینٹی میٹر کے نشان لگا دیں گے یہ دیکھیں ایسے میں اس میں نشان لگا دوں گا موسیقی اسی طرح سے میں یہاں پہ بھی اس میں نشان لگا دوں گا اس کے پہ سکتے ہیں موسیقی اس بیدر سے میں نشان لگا دوں گا اس جد دخوند موسیقی 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 یہ جو آپ کی پوائنٹ آ رہا ہے ایک ایک سینٹی میٹر کے اس طرح سے میں ان کو آپس میں ملا دوں گا آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ادھر کو یہ سارے پوائنٹ ملا دیئے ہیں اب میں ان کو ادھر کو پیر رکھ کر کے یہ جیسے یہ پوائنٹ ہے اس کو ایسے یہاں پہ اس کو میں ملا دوں گا اور اس طرح سے میں اپنا پورا گراف تیار کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے پورا اپنا گراف بنا دیا ہے آپ بھی اسی طرح سے ایک بھائی ایک کا گراب گھر میں ہی آپ بنا سکتے ہیں بجار ابھی نہیں کھلے ہوں گے کیونکہ بجار بند ہے اور ستارہ مہی تک تو ایسے بھی لوگ ڈاؤن چلا ہوا ہے تو آپ گھر میں اس طرح سے گراب بنا سکتے ہیں اپنے آپ گراب بنا کر کے اس میں جو اکشل لکھنے ہم شروع کرتے ہیں اور کیسے اکشل لکھیں گے دیکھو ہمارے کو دو پرکارت سے ہم اکشل لکھ سکتے ہیں ایک ہمارا ہے تین انوپات پانچ کی انوپات میں اور ایک ہم لکھ سکتے ہیں چار انوپات سات تو چار انوپات سات کا جو انوپات ہے جس میں تھوڑی آپ اُلج سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو ابھی تین انوپات پانچ کی انوپات میں اکشل لکھنے سکھاؤں گا آپ نے کیسے لکھنے دیکھئے سب سے پہلے ہم یہاں مانتے تھے جیرو یہ ایک دو اور تین یہ آپ کا جو ہے وہ اوپر سے ہم تین لے لیں گے اور ادھر کو جو ہم وہ پانچ لے لیں گے جیرو ہم نے لے رکھا ہے یہ ہمارا ایک دو تین چار اور پانچ اس طرح سے ہم اس کو ناپیں گے اب ہم کیا کریں گے ہم نے جیسے اے بنانا ہے ہم سب سے پہلے جو ایک اور دو والا بلوک ہے کھانا ہے یہ بیچ سے ہم اس کو ڈارک کر دیں گے ایسے اس کو ہم بلوک کر دیں گے آپ دھیان سے دیکھئے یہ میں نے پر بلوک کر دیا ہے نیچے ہم آپ کا یہ پہلا بلوک بیچ کا خالی چھوڑ دیں گے اور یہ دوسرے والا تیسرا جو لاسٹ والا ہے اس طرح سے ہم اس کو بلوک کر دیں گے نہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دو تین یہ پانچ اور ایک والا بلوک کر دیا ہم نے بیچ کا خالی چھوڑ دیا دو اور تین والا ہم نے بلوک کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے تین سے دو کو ملانا ہے اس طرح سے یہ میں نے تین سے دو کو ملا دیا اب ادھر سے ہم پانچ سے ایک کو ملا دیں گے یہ میں نے ملا دیا ہے اب ہم کیا کریں گے دو سے ایک کو ملا دیں گے اور اس کو ہم ہلکا ملائیں گے وہ دارک نہیں ملائیں گے اس سے ہم ہلکا ملائیں گے ایک سے دو کو ہم ملائیں گے یہاں سے ایسا ایک سے دو کو ہم نے ملا دیا ہے اب ہم کیا کریں گے نیچے لائے گے اوپر کا دو ہے یہ جو پہلا ہی کھانا ہے اس کو ہم نے یہاں سے ڈار کر دیا اور اوپر والا اس کو بھی ہم نے یہاں سے ڈار کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے اور یہ جہاں کٹ رہی ہے آپ اس میں لائنے یہ ان کو ہم گھاڑا کر دیتے ہیں یہ میں نے اس کو یہاں پہ گھڑا کر دیا اور یہ ہمارا اے جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا آپ چاہو تو اس کو تھوڑا مٹا بھی سکتے ہیں تھوڑا لائٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی اے جو ہے وہ سندر دیکھیں اور آپ کو پتا بھی چلے کہ ہم نے کون سی لائن کہاں سے ملائی ہے ہم نے ایک سے دو کو ملایا اور یہ نیچے دو سے اوپر کے ایک کو ملا دیا ہے جب ہم لکھیں گے بی بی ہم کیسے لکھیں گے پھر ہم یہاں پہ ایک کھانا خالی چھوڑ دیں گے یہاں سے پھر شروع کریں گے جیرو ایک دو تین جیرو ایک دو تین اب ہمیں یہ پانچ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پانچ یہاں پہ پہلے ہی لکھ رکھا ہے بی بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے جیرو کا جو بلوک ہے یہ لائن ہے جیرو والی اس کو ہم پوری جو لائن ہے اس کو ڈار کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک ایک کھانا چھوڑ کے ڈار کریں گے پہلے والا یہ ہم کھالی چھوڑ دیں گے دوسرے والا ہم ڈار کر دیں گے پھر تیسرا کھالی چھوڑ دیں گے پھر چوتھا ہم ڈار کر دیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا بھی ہم اسی طرح سے کریں گے پہلا کھالی چھوڑ دیں گے پہلے والا جو آپ کا برگ ہے اور دوسرا ہم ڈار کر دیں گے پھر تیسری چھوڑ دیں گے چوتھا ہم جو اس طرح سے اس کا برگ بنا دیں گے اور آگے بھی ہم اسی طرح سے کریں گے لاسٹ لائن جو ہماری ہے پہلے والا چھوڑ دیں گے دوسرے والا بلوک کر دیں گے تیسرا چھوڑ دیں گے چوتھے والا ہم بلوک کر دیں گے اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اوپر جو ہے جیرو سے دو تک ملا دینا ہے دارک ملا دیں گے نیچے آ کر کے یہ جو آپ کا برگ تھا میں نے پہلے بتاتا یہ برگ آپ کا بنیں گا اس طرح سے ہم نے ڈار کر دیا ہے نیچے آ کر کے اس کو بھی ڈار کر دیں گے اس طرح سے اور نیچے ہم جو جیرو سے دو تک ڈار کر دیں گے اس طرح سے یہ ہم نے کر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ایسے گولائی میں ملا دینا یہاں سے اس بلوک کو ہم نے ایسے گولائی میں ملا دینا ہے اور یہاں سے ہم اس کو ترچی لائن لگا دیں گے اس طرح سے ہلکی اور ادھر سے ہم ادھر کو ترچی لگا دیں گے خلقی ایسے اب جہاں بھی یہ کرو ساپس میں کٹ رہا ہے یہاں ہم اس کو ایسے ڈار کر دیں گے تو یہ ہماری جو بی ہے وہ یہ دیکھیں یہ ہماری بی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم بناتے ہیں سی اسی طرح سے جیرو ایک اب میں اس کو تیز کر دیتا ہوں دو تین یہ جیرو ایک دو تین اس طرح سے جیرو والجولائنے اس میں اوپر کا ایک کھانا چھوڑ دیں گے بیچ کے تین کھانے ڈار کر دیں نچلا بھی ایک کھانا ہم کھالی چھوڑ دیں گے یہاں پہ اس طرح سے اگلے میں بھی ہم اسی طرح سے کریں گے ہم اوپر والا کھانا کھالی چھوڑ دیں گے یہ پہلے اور پھر دوسرا تیسرا چوتھا یہ بیچ کے تین کھانے ہم ڈار کر دیں گے wegen جو ہے وہ سکتمان Technology کردیں گے لیچے سے اسے چھوڑ کر کے دوسرا ڈار کردیا جو پر سے بھی ایک چھوڑ کر کے دوسرا ڈار کردیا دوسرا ڈار کردیا لاسٹ ڈار میں ہم ہم ایک چھوڑ کر دیں گے پھر اگلا ڈار کر دیں گے ایک ہمارا پیچھے چھوڑ جائے گا اس طرح سے اب ہم以ہاں کیا کریں گے ایک اور دو ڈار ڈار کر 건데 یہاں بھی اس کو ڈار کر دیں گے یہاں پہ ہم نیچے آ کر کے جو ہے وہ یہ والا کھانا ڈار کریں گے دو اور تین والا کھانا نیچے آ کر کے بھی ہم دو اور تین والا کھانا ڈار کریں گے اس کے بعد نیچے آ کر کے پھر ہم وہی ایک اور دو والا کھانا ڈار کریں گے نیچے آ کر کے ایک سے دو والا کھانا ہم ڈار کریں گے اب جو ہمارا ایک حالی بچ کیا ہے اب ہم نے یہاں سے یہاں پہ اس کو کرب دے دینا یہاں سے ہم یہاں کرب دے دیں گے یہاں سے ہم یہاں کرب دیں گے اور یہاں سے یہاں کرب دیں گے اس طرح سے ہمارا سی بن کے تیار ہو گیا اب ہم بناتے ہیں ڈی جیرو ایک دو تین جیرو ایک دو تین اب ہم کیا کریں گے ڈی بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ یہ پورا کھانا پوری لائن جیرو سے ایک وائل لائن پوری ڈار کر دیتے ہیں اگلے میں ہم ایک کھانا خالی چھوڑ دیں گے اور تین کھانے بیچ کے جو ہے وہ ڈار کر دیں گے اس سے اگلے میں بھی ہم ایک کھانا اوپر اور ایک کھانا نیچے خالی چھوڑ کر کے بیچ کے تین کھانے ڈار کر دیں گے ہم اوپر کا ایک کھانا خالی چھوڑ دیں گے ایک نیچلا خالی چھوڑ دیں گے اور اس طرح سے لائن لگا دیں گے اب ہم یہاں کیا کریں گے جیرو سے دو کو ڈار کر دیں گے اور نیچلا یہ ایک اور دو والا کھانا جو ہے اس کو ڈار کر دیں گے نیچے آ کر کے یہاں پھر سب سے نیچے آئیے اور جیرو سے دو تک آپ ڈار کر دیجئے یہاں پھر اس کو ڈار کر دیجئے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا ورگ ہے اس کو ہم ایسے ملا دیں اور یدی آپ کی پرکار کھلتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک سینٹی میٹر کی پرکار کھولی ہے اس طرح سے یہ جیسے میرے پرکار کھولی ہے اور میں یہاں سے ایسے سرکل بھی لگا سکتا اس طرح سے اب میں دو اکشر اور آپ کو بتا دیتا ہوں ای اور ایجی ہے اس لئے جلدی بنا رہا ہوں ایک جیرو ایک دو تین صور یہاں جیرو ایک دو تین اب یہ بنانے کے لیے ہم نے جیرو والی جو ہے پوری لائن ہم نے ڈار کر دینا نہیں ہے اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے ایک کھانا نیچے سے چھوڑ دیں گے بیچ میں ڈار کر دیں گے ایک اوپر سے چھوڑ دیں گے اور دوسرا ڈار کر دیں گے اگلے میں ہم کیا کریں گے جو آپ کے اوپر کے دو کھانے خالی چھوڑ دیں گے بیچ والا ایک ہی کھانا ڈار کریں گے نیچے بھی دو چھوڑ دیں گے اگلے میں ہم ایک اوپر والا ڈار کریں گے اور ایک نیچے نیچے ڈار کریں گے اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اوپر سے جیرو سے تین تک اس کو ڈار کر دو نیچے میں ایک سے تین کو ڈار کر دو اس سے نیچے میں دو اور ایک کو ڈار کر دو اس سے نیچے میں دو اور ایک کو ڈار کر دو اس سے نیچلے میں ایک سے تین دار کر دو اور لاسٹ والے کو پوری لائن کو دار کر دو اس سے آپ کی ای جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور ہم ایف بناتا ہے جیرو ایک دو تین جیرو ایک دو تین ایف میں ہم نے جیرو والی جو لائن ہے وہ پوری بٹا دار کر دینی ہے دوسرے میں ہم کیا کریں گے اوپر سے جو ہے وہ ایک کھانا چھوڑ دیں گے ایک کو دار کر دیں گے نیچلے ایک کھانا چھوڑ دیں گے اگر نیچے لے دو کو ڈار کر دیں گے پورا اگلے میں ہم اوپر سے دو چھوڑ دیں گے بیچ والے کو ڈار کر دیں گے پھر نیچے لے پورے دو چھوڑ دیں گے اس سے اگلے میں ہم کیا کریں گے صرف اوپر والا ایک ڈار کر دیں گے اس طرح سے اور ہم نے جیرو سے تین یہ ہم نے ڈار کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک سے تین کو ڈار کر دو نیچے آ کر کے دور ایک کو ڈار کر دو اس سے نیچے دو اور ایک اوڑار کر دو نیچے نیچے جی اور ایک اوڑار اس طرح سے ہم نے اے سے لے کر کے ایپ تک جو ہے وہ اکشہ رائٹنگ آپ کا انگلیش کے اکشہ جو بنانے سیکھے ہیں یہ انوپات آپ کا ہے تین بائے پانچ یا تین انوپات پانچ آپ اس طرح سے اس کو آپ لکھ سکتا ہے اسی طرح سے گھر میں گراب بنائیے اور اچھے سے اکشہ رائٹنگ کیے کریے آگے میں آپ کو صرف مشکل مشکل ہی بتاؤں گا پونٹ لفظ ہوں کیونکہ تو بہت لمبا اس کا لے بلس ہو جائے گا اور یدی آپ نے کوئی الگ سے کوئی اکشہ سکھنا ہے آگے آپ اشی طرح سے کرتے ہیں جی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو اور اگلی جو آپ کو آرے بتاؤں گا آپ کو میں Vai بتاؤں گا آپ کو�it بتاؤں گا X ne ب olay بتاؤں گا جی بنا دوں گا مشکل موسکل علی جو آپ کے اکسہ باقی ایپ نے اس کے بعد اپنے آپ کے ماتھ کرنے اس کے بعد یہ آپ کو کوئی اکشن نہیں بنانا آرہا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں وہ اکشن آپ کو گرافنگ سے بتا دوں